بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرّو لیلت القدر فی الوطر من العشر الاباخر من رمضان رواح البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاقراتوں میں تلاش کرو دوستو لیلت القدر جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا خیر من الف شہر ہزار مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے لیلت القدر میں عبادت کرنا بڑی ہی فضیلتوں اور عظمتوں والی رات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو آخری عشرہ کی تاقراتوں میں تلاش کرو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کو تلاش کیا اور لیلت القدر کو تلاش کرنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ ہے اعتقاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتقاف فرماتے اور حضور نے فرمایا آخری عشرہ کی تاکراتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو دوستو اعتقاف جو آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکد علل کی فایہ ہے یعنی اہل محلہ میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اعتقاف نہیں کرے گا تو سب لوگ گناہگار ہوں گے اور اعتقاف میں یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے ہی سہی کہ اس سے لیلت القدر کا حصول یقینی ہو جاتا ہے دائرہ مؤتقیف مسجد میں رہے گا عبادات کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو لیلت القدر کی فضیلت تو عطا فرما ہی دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤتقیف کے بارے میں اور فضائل بیان فرمایا حضور نے مؤتقیف کے بارے میں فرمایا وَيَعَقِفُ الظُّنُوب وَيُجْرَا لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا کہ مؤتقیف چونکہ مسجد کے پاقیزہ محول میں ہوتا ہے اس لیے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے لیکن اس کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہے جیسے کرنے والوں کے لیے نیکیوں کا ثواب یعنی مسجد کے اندر رہتے ہوئے مؤتقیف جن نیکیوں کو نہیں کر سکتا جیسے جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا تیمارداری نہیں کر سکتا تازیت نہیں کر سکتا تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو یہ ثواب عنایت فرماتے ہیں اگر اس نے کسی جنازے میں جانے کا ارادہ تھا کہ اگر یہ بندہ میں باہر ہوتا تو میں اس بندے کے جنازے میں جاتا یا فلاں آدمی بیبار ہوا ہے تو میں اگر اعتقاف میں نہ ہوتا تو میں اس کی تیمارداری کرتا تو اللہ رب العزت بغیر گئے بغیر وہ کام کیے معتقف کو اس کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں تو اس لئے دوستو ہم سب کو چاہیے آخری آشرہ میں خاص طور پر تاک راتوں میں پوری محنت اور کوشش کریں ویسے بھی آخری آشرہ اب بالکل تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو ہمیں رمضان المبارک کے ان تھوڑے سے دنوں میں زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ معامولات کی پابندی کے ساتھ باقی رمضان گزارنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ